اسلام علیکم مجھے ثابت حاصل ہوئی اور وہ میرا جو پوجیکٹ تھا وہ شورٹ پوجیکٹ تھا وہ پورا ہو گیا میں واپس آگیا شہرے جانے جانا مفتی صاحب سے گزاری سے مجھے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتائیں تاکہ مجھے دوبارہ سے کوئی اچھا سا جواب مل جائے مفتی صاحب کے لیے تاریخ کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے ایسا کہاں سے نہ ہوں کہ انسہ کہے تجھتا کہوں ایک تو یہی چیزیں جو میں مصرہ کہہ سکتا ہوں اور دوسرے یہ اب زمانہ سراغوں کا نہیں رہا کہ ہم سراغ دکھائیں سورج کو تو مفتی صاحب ماشاللہ سورج ہیں اور جو ہے مفتی صاحب ہی ہیں اللہ ان سے عمر میں شہد میں برکت دے آمین آخری بات مجھے یعظ کرنی تھی یہ میری زندگی کی ڈانگیس ویٹنگ کال تھی ایٹین منٹ پر اپنی آئیڈ بیٹنگ آنڈا کال مفتی صاحب کو باہران مجھے پانا تھا جو میں نے مفتی صاحب سے دعاوں کی درخان سے اور انشاءاللہ پر پندر ہوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ میں ان کو یہ کہوں گا دیر آئے درست آئے اٹھارہ منٹ تو کوئی بات نہیں ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ نے جس اندازی ظہار محبت کیا ہے تو آپ نے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حضور شکر گزار رہے ہیں ہمارے دیر اللہ کے سامنے سجد شکر میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسا بنا دے اور امت مسلمہ کے لئے ہم نافع ہوں اور واقعی ہمیں انمول موتی بنا دے اور سرکار دعالم کی امت کی خدمت لے جس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں بزرگان دین سے جو سکھا کوشش ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے آگے پہنچائیں لذی و قطعی اللہ تعالیٰ ماف کریں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایسا کر کے جائیں کہ کل اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے اسازہ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ یہ نہ کہیں کہ بیٹا جو سکھا کیا ہے بتا گیا ہے تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہمیشہ مندگی نہ ہو تو بس یہ ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم رہے تو ہم اسی طرح ہم دین کا کام کرتے رہیں اور آپ ادرات کو نفع پہنچتا رہے باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں دے آپ کے دسترخان کو وسیع کرے اور اس کے لئے کی کشادگی عطا فرمائے آپ یا وہابو یا وہابو چودہ سو چودہ دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں اول آخر چودہ مرپہ دروش شیف اس سے انشاءاللہ آپ کو جاب ملے گی اور جاب میں آسانی ہو جائیں گی اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے آپ یہ عمل شروع کر لیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب بھی یاد آ جائے تو باد الغمی آمنتن نواصن کا وید رکھیں باد الغمی آمنتن نواصن یہ صورت علی امران کی آیت ون ففٹی فور کے اندر یہ ٹکڑا موجود ہے تو باد الغمی آمنتن نواصن اس کو کسر سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی تنگی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ جس انداز سے اظہار محبت حسن الزن کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا حسن الزن اللہ حقیقت سے بدلے اور اس کی برکت سے اللہ آپ کو خوب خوب نوازے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے دعا کرتے ہیں آپ شہر جانے جانا میں رہتے ہیں ظاہرہ وہ شہر بھی ہمارے لئے روحانیت کا مرکز ہے اور ہم ان بزرگوں کی بھی روحانیت توجہ کے محتاج ہیں بہت کو بہت شکریہ